میں بلند چٹانوں میں تھنڈی ہواوں میں چمکتے سورج میں جس نے میاں نواز شریف کا ساتھ دیا جس نے میاں شباز شریف کا ساتھ دیا جس نے مسلم لیگ نون کا جھنڈا بلند کیے رکھا دعوت حطاب دوں گا جناب راجہ فاروق حیدر صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں اعوذ باللہ احمد شطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روک کا زخم پرانا ہے مگر تازہ ہے یہ یاشوف تصری دے گی اسیری سے نجات سر سلامت و یہ دیوار بھی دروازہ ہے مہترم جناب احسن اکبال صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نواز مہترم حمزہ شہباز صاحب جنرل پوزیشن پنجاب اسمبلی میرے بھائی جناب خواجہ صادر فیق صاحب مہترم دیگر جو میں مانا ہوں خصوصی یہاں پر تشریف ہوں آپ سب سے زیادہ جو کارکنہ نے پاکستان مسلم لیگ نواز خواتین و حضرات یہاں پر تشریف فرمائے جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج پنچیس دسمبر اور تین واقعات ہیں اس میں سب سے پہلے تو حضرت تیسہ علیہ السلام کا یوم پیدائش پھر بانی پاکستان حضرت قائد عظم عمدلی جنہ کا یوم پیدائش پھر آپ کے اور میرے قائد پاکستان کے مستقبل کی تعبیر جو قائد عظم نے رکھی تھی اس کو پورا کرنے والے میاں محمد و حضر شریف کرتی میرے بھائیوں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں میں اپنی نوجوان نسل سے کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ کا مطالعہ کرو قائد عظموں کو پڑے اس طرح سے آپ لیگی نہیں بن سکتے یہ میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں میں از ناروں سے جنڈے اٹھانے سے وہ چیز ہمیں آ نہیں سکتی جب تک کہ قائد عظم کی افقار کو نہ پڑیں جس طرح ابھی ابھی یہاں پر مجھ سے بیشتر پہلے ہمارے حضر نے ہمارے ایک سکالر نے جو ہی آپ سے یہ بات کی تھی یہ میری آپ سے گزارش اور یہ بھی آپ سے کہنا چاہتا ہوں پاکستان بنا تھا قائد عظم کیا تھا آپ کو پتہ ہے میری مائیں میں نے بیٹی ایم بیٹھی ہیں پچپن ہزار مسلمان عورتیں گواہ ہوئی تھی یا مار دی گئی تھی ایسے نہیں بنا تھا پاکستان یہ کسی نے ہمیں موں میں اس کو سونے کا چمچ دے کر نہیں بنایا تھا کسی نے یہ ایک قانوندان کی جمہوری جد و جود کے نتیجے میں پاکستان قائم ہوا تھا دس سار کے کلی لفظے میں سیتیس میں بانی پاکستان تشریف واپس لائے لندن سے اور فورٹی سیون میں جو ہے پاکستان بنا اور چھالیس کا جو الیکشن تھا جس پہ ایک ہی نعرہ لگتا تھا کہ بٹ کر رہے گا ہندوستان لے کے رہیں گے پاکستان اور اس میں خاص طور پر ایم ایس ایف امزا صاحب اپنے یہ بیٹھے خواہدہ صاحب مسلم سنڈر فڈریشن کا بڑا بنیادی کردار اور خاص طور پر پنجاب میں اور لاہور کے اندر یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں یہ بڑا بنیادی کردار ادا کیا انہوں نے ہماری بہنوں نے جنہوں نے مسلم لی کا پرچہ پنجاب سیکریٹیریڈی کو اوپر لگایا یہ ساری باتیں تاریخ کا حصہ ہے میں مخصوصاً آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی صفو میں اتحاد رکھیں برقرار رکھیں اور آنے والے وقت کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں میں اپنی قیادت سے بھی کہتا ہوں کہ وہ قوم کو ایک آئندہ آنے والے واقعات کے لیے ایک ایسا پروگرام دیں کہ جس پر مرحلہ والد جو آ کے چلا جا سکے اور آخری بات کیا کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ جو نظریہ آپ کے میرے قائد نواز شریف کا وہ کیا ہے مختصر جمہور کی بالدستی پارلیمنٹ کی بالدستی فیر انڈ فری الیکشن ٹرائی کارٹوی کے تحت ادارے اپنے حدود کے اندر رہ کر کام کریں حکومتی ادارے خواہ وہ فوج ہو یہ سیول ہو اپنے آپ کو حکومت وقت کا ماتحت سمجھے اور فری اینڈ فیر جو ہے الیکشن ہو اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے ایک ازاد میڈیا زبندار میڈیا یہ چار باتیں جس کے لیے آپ نے اور میں نے جدد جود کرنی ہیں اللہ تعالیٰ قائد اعظم کو اس سال سواب پچانے کے لیے ہم روز آنا جو یہاں پر جو ہے وہ دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اس کا سواب پچائے اللہ کے اس میں جوار رحمت میں جگہ دے رسول اللہ کی جو ہے وہ شفاعت دے اور میاں نواز شریف کو سیت و دوسری رکھے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک سال کے حوائل میں اپنے محبوب قائد کو پاکستان کی سرزمین پر واپس دیکھ سکیں شکریہ آپ کا موسیقا موسیقا